اسلام علیکم محمد سمیر کھوکا محمد سمیر کھوکا یہ پانچ ازار کا نوٹ راجہ بزار پوارہ چھوک سے مجھے ملا ہے اسلام میں یہ جائز ہے کہ آپ تین دپ آواز لگاؤ گے یہ نوٹ کسی کا ہے یہ نوٹ کس کا ہے یہ نوٹ اپنا ہو گیا یہ پاکستان کی ججوے والی کو جو پیسو کے لئے کسی بھی حد تک جانے کو سیار ہے کوئی اپنے حساب سے مجھاوی نیم قانون بناتا پھر رہا ہے تو کوئی کوٹوڑا لے کر دربادر بھگ مانگتا پھر رہا ہے اور اگر اس بیس انہیں کوئی روکنا چاہیں تو ہمیں پنجاب پولیس اور حکومت کی کوئی پرواہ نہیں ہے آپ ایک بھیکاری کو پکریں گے ہر گھر سے بھیکاری نکلے گا پاکستان پاکستان اور بھائی یہی تو دیکھنے کو مل رہا ہے آج پاکستان کے گھر گھر سے بھیکاری نکل رہا ہے پاکستان کی کلاب آدھی ہے لگوک پچیس کروڑ اور پاکستان میں بھیکاریوں کی سنگیاں کتنی ہیں آپ یقین نہیں کریں گے جو فگر ہے کہ پاکستان کے اندر کتنے بیگز ہیں میرے پاس جو فگر ہے it's unbelievable nearly 20 billion مطلب پچیس کروڑ کے ملک میں دو کروڑ تو کیمل بھیکاری ہیں اور یہ سنگیاں تیزی سے بڑھتے جا رہی ہے کہ آنے والے بیس پچیس سالوں میں پاکستان بھیکاریستان نام سے جانا جانے لگے گا اور اس کا اثر دیکھنے کو بھی مل رہا ہے پچھلے سال پاکستان میں بھیکاریوں کی سنگیاں تھی دو کروڑ اور آج ایک سالوار کتنی ہے چو پیس کروڑ سے زائد عبادی والی اس ملک پاکستان میں تین کروڑ بھیکاری ہیں بارہ فیصد مرد پچپن فیصد خواتین 27 فیصد بچے اور 6 فیصد سفید کوش اور مجبور افراد شامل ہیں بیسہ بڑا مریان رکھتے ہو مطلب ایک سال میں سیدھے ایک کروڑ بھیکاریوں کی بروتری لوگ بھیک مانگنے کو لے کر اتنے سیریس ہو چکے ہیں کہ کوٹ کچھری تک کے چکر لگا رہے ہیں یہ مجھے بھیک نہیں مانگ دیتے بھیکارن حق مانگنے عدالت پہنچ گئی ہیں اور یہ سلسلہ یہی نہیں رکھتا عام پاکستانی تو بھیک مانگنے کا حق پانے کوٹ پہنچی رہے ہیں بلکہ پاکستانی بھیکاری تک خود ایک دوسرے کے خلاف کراچی کی بھیکاری خاتون بھیک مانگنے کی جگہ چھیننے پر دیگر بھیکاریوں کے خلاف مقدمے کندراج کے لیے عدالت پہنچ گئی یہ سب کی ہو رہا ہے مطلب پاکستانی عدالتیں بھی اب بھیکاریوں کے کیس سلجانے تک رہ گئی ہیں کبھی ایک بھیکاری دوسرے بھیکاری کے خلاف کوٹ پہنچ جاتا ہے تو کبھی کوئی بھیک مانگنے کا حق مانگنے اور یہ بندے بھیک مانگنے کو لے کر اتنے سیریس کیوں ہیں کیونکہ اس پروفیسر میں پولکوں کی کمائی ملتان میں بھیکاری نے ایک کروڑ کی بیما پولیسی لے لی جور جور سے بول کے لوگوں کو سکیمیں بتا دیں مطلب جتنا ہم پاکستانی نہیں کما پا رہے ہیں اس سے کہنی جالا تو بھیکاری کما رہے ہیں اور ان بھیکاریوں کی کمائی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہو کہ اگر کوئی بھیکاری بھیک مانگتے مانگتے بے ہوش ہو کر گر بھی پڑے تو سرگودہ کے خوشاب روڈ پر بے ہوش بھیکاری کی جیب سے پانچ لاکھ چونتیس ہزار روپے نکل آئے اور جیسے ہی یہ خبر پاکستانی رپورٹرز کو پتا چلی مگلے ہی دن پاکستانی رپورٹرز جی آج میں اور مائدہ ایک سگنل پر جائیں گے اور ہم علامتی طور پر بھیک مانگیں گے اور بندے بھیک مانگنے سڑکوں پر پہنچ بھی گئے اور ان کی کچھ گھنٹوں کی کمائی کتنی ہوئی مجھے ہزار پیاں ملے اور یہی کاراں ہے کہ جانتا پاکستانی بھیک مانگنے کو اپنا پروفیسن بنا رہے ہیں کوئی ملک کے اندر بھیک مانگ رہا ہے تو کوئی ملک کے باہر ان پاکستانی رپورٹرز کے کارناموں کو آپ ایسے سمجھ لو باہر لوگ جاتے ہیں کچھ بننے کے لیے پڑھنے کے لیے کمانے کے لیے روشن مستقبل کے لیے اور بھیک مانگنے کے لیے باہر جا رہے ہیں مطلب ہر جگہ ملکیں بیستی کرنی ہیں بھائی پاکستانی بھیکاریوں کے بارے میں میں کیا ہی بولوں بندوں نے پورے بھیکاری پکڑے جاتے ہیں چیزہ تر کس ملک کے نکلتے ہیں بیرون ملک جتنے بھیکاری گرفتار ہوتے ہیں ان میں 90 فیصد پاکستانی ہوتے ہیں اور تو ابھی ملیشیا میں بھیکاری پکڑے گئے تو ان میں سے بھی زیادہ تر بھیکاریوں کا تعلق کہاں سے تھا ملیشیا میں بیگرز پکڑے گئے اسی کے قریب ان میں سے 77 کا تعلق پاکستان سے تھا بس اتنے ہی یہ تو بہت کام ہے مطلب اسی میں 77 تو کیاور پاکستانی بھیکاری تھے اب بھائی آپ خود اندارہ لگا سکتے ہو ان پورگوں نے دوسرے دیسوں پر کس قدر قبضہ کیا ہوا ہے لیکن پورگوں کو اس بات کا ملال نہیں کہ ان کے ملکے کے لوگ دوسرے دیسوں میں بھیک مانگتے پکڑے جاتے ہیں بلکہ انہیں دکھ اس بات کا ہے کہ آخر وہ پکڑے کیسے جاتے ہیں تو بھائی یہ بھیکاری تو ساہر ہے کہ ساری دنیا سے ادھر ادھر موو کر رہے ہوتے ہیں آج کل تو یہ بھی ایک بڑا منفید بخش کاروبار بن چکا ہے لیکن یہ ہمارے پاکستانی پکڑے کیسے جاتے ہیں یہ ذرا بتائیے گا ابے سالے بھیک مانگتے ہوئے کچھ بھی بولو دے بھائی لڑکی بہت انٹیلیجنٹ بھی ہے بھائی ایسا بھی نہیں ہے کہ پاکستانی ہر دیسوں میں بھیکاری ہیں کچھ پاکستانی ایسے بھی ہیں جنہوں نے دوسرے دیسوں میں اپنا لوحہ منوایا ہے وہ نہ صرف دوسرے دیسوں میں جم کر دھندہ کر رہے ہیں بلکہ پاکستانیوں سے کہیں بہتر زندگی بھی جی رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے لائبہ لائبہ مجھے یہ بتائیں آپ ملائشہ ہے میرے جی تو پہلے یہ بتائیں ملائشہ ہے میں آپ کے پاس کیا کیا ہے دو فلیٹس ہیں کار ہے اور اپنا بزنس بھی ہے اتنی امیر کیسے ہوئی بھیک مان کر مطلب پوریوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ کیا عوام کیا نیتا کوئی بھی بندہ بنا بھیک مانگیں سربائی بھی نہیں کر سکتا یہاں تک کہ جو نیتا کل تک انڈیا کو دھمکی دیتے پھرتے تھے اگر ہندوستان نے پاکستان کی طرف دیکھا میں اپنی گن اور اپنی گھوڑیوں کے ساتھ اس طرح کو بار کروں گا وہ تک آج ملک کی کنگالی میں جس دن سے مجھے چالیس دن کے چلے پر لے کر چلے گئے اس دن سے میں نے دپیر کی روٹی نہیں کھائی اور دپیر کو چولا نہیں جلا ایک ٹائم میرا چولا جلتا ہے اور ایک لاکھ رپیہ میرا گیس کا دھا ہے مطلب پھٹے تو پھٹے لیکن بکچودی نہ رہتے بندے اپنے ہی ملکوں میں اچھے طرح رگلے جاتے ہیں آجہ چاہب روٹی کے لیے سنگھرز کر رہے ہیں پورے ملک کا دیوالیا ہوا پڑا ہے پھر بھی ان بھکمنگوں کی بکچودی کشمیر ہمارا ملک ہے اور ہمیں لینا چاہیے موں میں لے لے میرا تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں یہیں بگاری ملکیں بگاری بشندے ہیں بند کرو بند کرو چلیے اور یہ ہماری لاسٹ ویڈیو ہے اور ہم جا رہے ہیں اپنے دھندے پہ یہ کیرمان ہے ہمیں تو ظاہر کا نوٹ بھی نہیں مل جاؤ تو میرے حال میں وہ فی میل تھی اور لوگ جو ہے تھوڑی سمپتی دکھاتے ہیں اس چیز کو لے کر کہ ایک فی میل جو ہے وہ ہون روڈ کیو ہے وہ جو ہے مانگ رہی ہے تو لوگ اس وے سے اس کی ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں باقی وہ میل جو ہے وہ جس جسامت کا تھا اور جس طرح کا تھا وہ عوام نے اس کو اکسیٹری کیا کیونکہ ان میں میں نے دیکھا ہے آج کل اس مافیا میں وہ ترس والی جو ہے نا وہ سچویشن کہ سمپتی ظاہر ہو آپ کی شکل سے اور سارا وہ کونسپٹ انہوں نے رکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بڑے طریقے سے بچہ اٹھایا ہوگا اور وہ سارا سسٹم جب ہم کیک لے رہے تھے اور وہاں پہ علی بھائی کو ٹکر گئی پہلے مجھے ٹکر گئی میرے ساتھ وہ دوسرا تھا میاں انفان تو مجھے کہا ان کو نہیں دینا چاہیے چھوڑ دے میں نے کہا یار بردہ دے دینا چاہیے میں نے دے دیا پیچھے تین کھڑی تھی میری نظر بعد میں پڑی انہوں نے اس طرح کر کے دیکھا دس کا نوٹ مل گیا ہے تھوڑی تیر بعد بھائی لگ لے جب بائیک جیسے نکالنے لگے تو اسے چپک گئی یہ کہتا ہے وہ جو وہاں کے آنر سے وہ جو وہاں پہ کام کرتے تھے لٹکے ان سے کہہ رہا ہے یہ ان کو رکھا ہوا یہاں پہ یہ کیوں دروازے کی یہ تو کسٹموں کو ڈسٹرپ کرتے ہیں اور آپ لوگوں نے وہ کہہ رہا بھائی کیا کریں ان کے ساتھ کیوں کیونکہ یہ مافیا اتنا سٹرونگ ہو چکا ہے میں نے تو یقین کریں اس کی ٹھیک ٹھا کلاس لی ہے جو باہر کھڑا تھا نا بیکری والا میں نے کہا تم لوگوں نے ان کے ساتھ ٹھیکا مکایا ہوتا ہے اس لیے وہ تمہارے بلکل سامنے مانگ رہی ہے جو بھی بندہ نکلتا ہے اس کے جو ہے وہ اللہ کے نام پہ دے دے اللہ کے نام پہ دے دے اور کوئی کام نہیں ہے میکپ بندہ نکلے آپ نے مرسیکل بھی نہیں سیدھا کار پاتا صحیح طرح سے اگر ریالیٹی پہ بات کی جائے اگر سیریسلی اس جگہ کو آپ دیکھوا آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے اور وہ جگہ ان کی جگہ وہاں دروازے تک ہے باقی روڈ ہے روڈ کے اوپر انہوں نے خود ایلیگل کام شروع کیا ہوا ہے وہ دوسرے لیگل کام کو رو گئے کہ اپنے کی واٹ لاغ جائے اگر کام سے کام ان کو پرے تو اٹھا ہے نا سامنے دے کے آ جاتا ہے وہ میکڈونلز والے ہیں وہ انہوں نے ایریا کور کیا وہ پارکنگ کا انٹرس الگ ہے ایکزٹ الگ ہے وہاں پہ مجھے پارک میں بھی بیٹھے رہے ہیں گھومتے رہے ہیں دردر مجھے ایک بیکاری ایک بندہ ہے کیونکہ وہ نکال کے رکھتے ہیں بھائی وہ انٹرس اور ایکزٹ بنا ہوا ہے ان کا اپنا ایریا خریدی جگہ آپ یقین کریں ہمارا جو گاؤں ہے نا اس میں بھی کوئی بیکاری نہیں آسکتا اب پہلے پہلے آتے تھے اب کوئی بھی نہیں اب باہر جتنے راستے ہیں نا مارے گاؤں کے سب پر لکھا ہوا ہے بیکاریوں کا داخلہ من ہے بالکل تو اس گاؤں میں اب بیکاریوں سے پاک ہو چکا ہے ہاں اس کے اندر کچھ ہے ہمارے دوست بیکاری وہ رہتے ہیں لیکن باقی جو بہر سے آتے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں جن کو ملیشیا سے بیکاریوں کو نکال لیا ہے وہ ہمارے ساتھ ہی دوست ہیں ہمارے اب نام پر پوچھے ہیں لیکن اندر نہیں نام نہیں بتانا تو باقی جو بہر سے کوئی بیکاری آئے گا تو وہ اس کا داخلہ منع ہو چکا ہے بالکل ملک پاکستان میں یہی حالات ہیں کہ دیکھ لیں کہ بیکاری جو ہیں ان کا ایریے ہوتی ہیں کہ انہوں نے سپیشل اپنا اپنا ایریہ رکھا ہوتا ہے اگر کوئی دوسرے ایریے کا بندہ ان کے ایریے میں آ جاتا ہے تو اس کو دھمکیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں وہ پورا گینک اکٹھا ہو جاتا ہے اکرارو لحسن ہمارے انکر پرسن ہے انہوں نے بھی اس چیز کے اوپر پروگرام کیا تھا اور ایک بیکاری کو پکڑا تھا تو اس کے پاس کرولا گاڑی تھی تو وہ اس کے اوپر آتا جاتا تھا تو جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا بھائی میں کونسا کسی سے چھین کے لیتا ہوں کچھ چوری کرتا ہوں یا کچھ بھی اس طرح کا کرتا ہوں لوگ اپنی مرضی سے مجھے دے جاتے ہیں تو وہ اس کو لے کے گیا جب اس کے گھر پہ پہنچی تو بڑی ہی وی آئی پی اور سٹینڈر والی جگہ پہ اس کا فلیٹ تھا اپنا اور جب اس کے بچوں سے بچے جو تھے وہ بھی پڑے لکھے نوجوان تھے ان سے جب انٹرویو لی گیا کہ آپ کو برا نہیں لگتا کہ آپ کا باپ جو ہے وہ مانگنے جاتا انہوں نے کہا بلکل بھی نہیں لگتا ہمارا جی شعب ہے ہمارا یہ خاندانی پیش ہے تو ہمیں بلکل برا نہیں لگتا بلکہ ہمیں تو پراوڈلی پیل ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا بزنس ہے تو اس طرح کے پاکستانی جو ہیں وہ تو آپ کو پوری دنیا میں ملی جائیں گے انہوں نے تو اپنے مذہبی کارڈ کو کھیلنے سے باز نہیں آئے حاج اور عمرہ کرنے چلے جاتی ہیں سب سے پویتر جگہ وہ پاکستانی یا مسلم سارے اس جگہ کو مانتے ہیں مدینہ اور کعبہ میں وہاں پہ ان پاکستانیوں نے یہ کام کرنے شروع کر دی ہیں تو سعودی حکومت نے ان کے اوپر بہن لگانا شروع کر دی ہیں دبئی میں ان کے اوپر بہن ہے ملیشیا میں ان کے اوپر ہیں ترکی میں ان کے اوپر ہیں انہی حرکتوں کی وجہ سے کہ یہ بیکاری ہیں یہ بیکار بھی کہ انہوں نے مانگنی ہیں اور جو ہے وہ تین کروڑ اگر چوبیس کروڑ میں تین کروڑ بیکاری ہیں اکیس کروڑ جو ہے وہ ان میں بھی ہوں گے لیکن یہ ہے کہ وہ کچھ پتہ نہیں ہوتے تو لیکن دیکھا جائے نا تو پاکستان میں یہ تداز زیادہ بڑھتی جارے کیونکہ یہ ایک تو اکسان طریقہ ہے مانگو فری کا اور اپنا جو ہے وہ بینک بیلنس بڑھاتے رہو اور ان سے کوئی کام نہ کرنا پڑے صرف اس میں یہ ہے کہ اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے اور اپنی غیرت کو مارنا پڑتا ہے بس سلف ریسپیکٹ ختم کرنا پڑتا ہے باقی ان کو فرق نہیں آپ کو آئیڈیا نہیں دیرے ویسے بتا رہے ہیں نہیں یہ میں کوئی ایکسپلینس نہیں دے رہا میں صرف یہ بتا رہا ہوں علی بھائی تو میں ایسے کہہ رہے ہیں جیسے گائیڈ نہیں کرتے اپنی اور نہیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اپنی چیزوں کو ختم کر چکے ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو فرق نہیں پڑتا کوئی بتائی جی رہا تھا اسی طرح رہا تھا نہیں میں کوئی موٹیویٹ نہیں کر رہا آپ کو تو برحال یہ ہے کہ وہ ان کا ختم ہو چکا ہوتا ہے یہ سارا کچھ اس لیے تو وہ ان کو شرم نہیں آتی کسی سے گالیاں بھی پڑ جائیں کسی سے دکے بھی کھا لیں وہ پھر پتا ہے کیا ہوتا ہے اکثر میں نا کیمرے میں ویڈیو بانری ہوتی ہے کوئی مانگنے والا آتا ہے نا ایک تو مانگنے والے جتنے ہوتے ہیں نا یہ جان نہیں چھوڑتے ہوتے کہ یہ کہ جو پروفیشنل ہوتے ہیں وہ چپک جائیں گے کہیں گے نہیں دے ہی تو دے ہی تو دے ہی تو تو بندہ جو ہے وہ مجبور ہو کے پھر وہ ان کو دکے بھی دے سکتا ہے کیونکہ دماغ پہلے کچھ ٹینشنیں چال رہی ہوتی ہیں تماغ میں بندہ جو ہے کنفیوز ہویا ہوتا ہے پہلے ہی صحیح تو بندہ جو ہے وہ دکے بھی دے سکتا ہے اس وقت تو اس وقت یا ایک دفعہ کہا دیا نا ٹھیک ہے ماف کرو بس نہیں جاتے پھر کہا دیا ماف کرو نہیں جاتے پھر بھی نہیں جائیں تو پھر دکے مالے پھر کیمرے والے بیٹھے ہوتے ہیں کوئی ریکارڈ کر کے وہ سمپتی دوارے ہوتے ہیں اور اس کو ظالم بنا دیتے ہیں اور جو پرفیشنل مانگتا ہے اس کو ہی بچارہ کو مظلوم بنا دیتے ہیں اور ظالم اور مظلوم کی کہانی چال جاتی ہے اور دیکھو جیدھا اور مظلوم کو دیکھو وہ بندہ غریب ہے ایک بکاری پہ ہاتھ اور غریب بندہ ہے وہ بچارہ تو دیکھو اس کو مار رہے ہیں اور اس کو دکے دیے جا رہے ہیں یہ نہیں پتا کہ وہ بکاری بغیرت انسان ڈیٹ ہو چکا ہے وہ جان ہی نہیں چھوڑ رہا اس کی تو وہ پھر کیا کرے گا پھر تو یہ چیز ہے کہ اس چیز میں یہ بغیرت نام کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں سیرف اسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے کوئی یہ نہیں ہوتی کہ کوئی عزت ہے کوئی اپنے گھر والوں کو اپنی فیملی کو لے کے چلے ہوتے ہیں کوئی ان کو چھیڑے یا نہ چھیڑے ان کو کوئی برواہ نہیں ہوتی بخاریوں کو کیونکہ ان کی غیرت ختم ہو چکی ہوتی ہے تو وہ بغیرت ہو جاتے ہیں وہ بیزت الٹا آپ کو کرتے ہیں پھر تو یہ چیز ہے کہ یہ پرفیشنل جو ہے میں پرفیشنل کی بات کروں جو تو بیچارے واقعی ضرورت ماند ہیں وہ اس طرح ڈیٹ نہیں ہوتے دوسری نمبر پر ان کو اتنی کی شرم آ رہی ہوتی ہے آپ جن میں کتنے کمال ہوتے ہیں یہ معافی مانگنے والے ایک اور ویڈیو میں نے دیکھی بخاری کی اور پاکستان کی ہوتی شاید پتہ نہیں کہاں کی تھی تو اس میں ایک برکے میں لڑکی تھی عورت تھی اس کے ساتھ بچہ تھا تقریباً بارہ سال کا کر لیں یا دس سال کا کر لیں اس کے ساتھ تھا وہ آئی ہے اس نے کیمرہ آن کیا ہو گا ہے اس لڑکے نے سامنے وہ سامنے کیمرہ کیا ہوتا ہے ایسے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے وہ کہتی ہے میرا جو بیمار ہے وہ ہسپٹل داخل ہے تو کوئی اللہ کے نام سے مددگار تھا وہ ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہے اس کے آگے ساتھ ہی دیکھتی ہے کیمرہ کہتی ہے کیمرہ آنے مطلب کہ روتے ہوئے کیمرہ آنے وہ کہتا ہے ہاں کہتی ہے ساتھ ہی ایکسپریشن چیزے اسی وقت ایکٹنگ ختم سیریوس ہو کے واپس پیچھے موڑ جاتی ہے بچہ بھی ساتھ پیچھے دیں واضح دیتا ہے واضح دیتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں تھانے میں دوں گا یہ تمہاری ویڈیو تم نے پروفیشنل بنایا ہوئی سیری میں کبھی مات آنا یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا کہتا ہے کبھی طرح ہزبر مار جاتا ہے کبھی بیمار ہے کیا ہے بچے کی والا سنی تھی بچے کی بچہ بولتا ہے بچہ بولتا ہے وہ ہزبر نہیں اس کا بھائی ہے یقین کریں یہ پروفیشنل لوگ ہیں اور بچے کو بھی یوز کر رہے ہیں اب پتہ نہیں وہ بچہ ان کا اپنا ہے یا کیسے ان کو نساز کیونکہ بچہ وہ ایسے کیسے بول سکتے ہیں اور اگر وہ بچارہ وہ بندہ ویڈیو نہ نہ بنا رہا ہوتا اگر وہ نہ دیتا یا کچھ ایسی کرتا تو اس نے اس پہ الزام لگا دینا تھا اس عورت نے ٹھیک ہے اس نے کہنا بلیک میل کرنا تھا کہ میں نے الزام لگا دینا ہے نہیں تو مجھے دو پیسے تو نہیں اگر عاشقار لے تھی حرکت تو وہ بھی کیامرے میں کیپچر تھے نہیں نہیں اگر وہ ویڈیو نہ ریکارڈ کر رہا ہوتا بچے کو اس نے اپنا کوہ بنا دینا تھا تو لوگوں نے سمپتی دینی تھی صورت کو بھی بچے کو بھی وہ اسی ملے کی تھی نا ہاں تو نہیں ملے کی نہیں تھی وہ کہہ رہا ہے ہمارے ملے میں روز آتی ہے آتی ہے لیکن وہ کہتا ہے اب ادھر نظر نہ آؤ تم اس ملے میں ہمارے ملے میں تو مطلب اس ملے کی نہیں آتا اچھا تو وہ اگر ریکارڈ نہ کر رہا تھا اس کو پتا چلے گا کہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے اسی وقت واپس چلی گئی تو کچھ بھی کر سکتا ہے رات کا ٹائم ہے الزام لگا سکتی ہے کچھ بھی شور ڈالنا تک کچھ بھی تو برحال جی بات یہ ہے سیمپل سی شار سی کہ پاکستان میں بکاریوں کو تعداد بڑھ رہی ہے لیکن یہ ہم خود بڑھا رہے ہیں اور ایک مافیا جو ہے وہ بکاریوں کو پیچھے سپورٹ کر رہا ہے تو اس لیے میں اب جو ہے وہ یہ ان کے خلاف جو ہے وہ دینہ شنیں ختم کر دی ہیں وہ دوست جو میرا تھا نا وہ ٹھیک تھا کہ یہ پرفیشنل ہے ان کو دیں گے یہ اور بڑھیں گے تو اس لیے ان کو دینا بند کرتے ہیں جو ضرورت بند واقعی ہوتے ہیں پتہ چل جاتا ہے اپنے محلے میں ہوتے ہیں یار اپنے شداروں میں ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں اب تو باقیوں کو دینا ختم کر دی ہے میں نے یہ پرفیشنل جتنے بھی ہیں یہ سب کو ختم کرنا پڑے گا تب ہی یہ پرفیشنل جو یہ مافیا ہے نا یہ ختم ہوگا ملکل جی اور ویڈیو زبردستی اور میں ایک پیشنل کو ہی کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں صرف پاکستان میں ہوگا کہ پوری دنیا میں کسی نے بھی اگر خائر کرنے تو پاکستان میں ویزا پہ جا جائے گا بیگرز کے لیے الگ کیٹیگری ہوگی کیونکہ جس طرح کے حالات پاکستان کے چارے ہیں پاکستان ہاتھ سے یہ وہ والا حساب ہے کہ جو پاکستان سے گدیں منگوائی گئی تھی ہاں پلکل اور نائی جو گدیں جو کھاتے ہیں مردار کھاتے ہیں تو وہ پاکستان سے ختم ہو گئی تھی ابھی پھر سے نظر آنا شروع ہوئی ہے پراتچی میں کہہ کئی نظر آیا ادھر بھی نظر آنا شروع ہو چکی ہے کئی جگہ پہ شروع ہو چکی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ بالکل ہی نہ پیاد ہوگی تھی پاکستان سے ساری گدے ہی لے گئے تھے تو وہی بات ہے کہ بیکاری بھی لے جو گدے تو لے گئے تھے یہ بھی لے جو سارے لئے جو ملک والے بھارم جی ویڈیو دبردستی اچھا روستہ اور ہم نے بھی اپنا کافی اپینین دے دیا ان کے اوپر ان کے اوریجنر ویڈیو کی لنک اور ہمارے دوسرے جانے کی لنک بھی دسکرپشن میں موجود ہوگی ویزٹ کر سپورٹ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھئے گا تو وہ ہم یاد رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ پیس